موسیقی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں پھر موسیقی کتنی پینتھالیس واپس پھر پانچ پھر پانچ پھر پانچ اڑتے گئے اڑتے گئے پانچ رہ گئے پھر آگے موسیقی کتنی پانچ کوئی نہیں پڑھیں گے کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے پانچ پانچ ختم ہو رہی ہیں اب گیا تو یہ پانچ بھی چلی گئی تو میری امت تو ختم ہو گئے میری امت تو محروم ہوگی لہٰذا ام میں نہیں جاتا کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ویسے مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے چونکہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھی انہوں نے وہ بھی نہ پڑھیں یہ کراچے والے پانچ کہاں پڑھیں ہو موسیقی اسلام چونکہ تجربہ کر چکے تھے ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے میں نہیں واپس جاؤں جس نے پڑھنا ہوگا پڑھے گا نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھے صرف عظمت اور اہمیت بٹھانے کی جب آپ اس پانچ پر موسیقی علیہ السلام کو انکار کر کے چل پڑھے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئے میرے حبیب پڑھنے کو پانچ لیکن میرا بول وہی لکھوں گا پچاس ہر نماز دس لکھی جائے گی ہر نماز دس لکھی جائے گی پھر انہیں زکاة کو فرض کیا مالداروں پہ زکاة خُد من اموالِہم صدقتن تتائرہم ذکاة اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں اللہ کی طرح درود کی نسبت وہ رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں صلی علی محمد وعلی محمد تو اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو اور خود بھی پڑھتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَا لَيْكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے وَسَلْ لِعْلَيْهِمْ اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تُو درود پڑھو اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تُو ان کے لیے دعا کر آپ ان کے لیے دعا فرمائیں تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں سَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاةَكَ سَكَنُمْ لَهُمْ آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی جو آپ کا درود ہوگا دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے زکاة فرض کی وہ بہت تھوڑی فرض کی پہلی امتوں پر تھی سو میں دس روپے اور ہماری ہے سو پر ڈھائی روپے اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے پھر کہا اس میں سے ڈھائی روپے دے دو ڈھائی ہزار دے دو اگر استعمال ہو جائے تو کچھ زکاة سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکاة ختم ہو گئی اور بیاسی دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے بیاسی دفعہ اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسط تو خرچ کیا کرو میرے نبی نے ترغیب دی سبق درہم ایک روپے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ایک لاکھ روپے خرچ کرنے سے بڑھ گیا تو صحابہ نے عرص کی وہ کیسے بڑھ گیا تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس دو روپے ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے جس کے پاس دو روپے تھے اس نے ایک روپے اللہ کے نام پہ دے دیا اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے ایک لاکھ دیا جس نے دو میں سے ایک دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا جس نے ایک لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی ہزاروں حصہ دیا جب تولہ جائے گا تو ایک روپے کا وزن ایک لاکھ سے بڑھ جائے گا اور اس کا ایک واقعہ بھی حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ساری زندگی موقع نہ بن سکا طبو کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کو عثمان رضی اللہ تعالی نے دس ہزار لشکر کا سارا سامان تیار کیا ان کی سواریاں ان کا راشن راشن کے لیے تھیلے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیا اور تین سو دینار اوپر دیا تو اللہ کے نبی کی جھولی میں تین سو دینار پڑے تھے یوں اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کہ یوں فرما رہے تھے مَا عَلَى عُثْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ بَعْدًا عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کٹ سکتا ہوں آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے ابو بکر نے جھاڑو بھیر دیا جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لے آئے جب دونوں پروپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حض عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی لہذا حض عمر بڑے اتمنان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے میں قربان جو ہوں اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے مدرسے میں چندہ دینے جائے کہہ مولی صاحب یہ ایک لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے آگے مولی صاحب کہیں پیشے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کہے گا اے وی واپس کرو مہین تو توڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگ دا ہے کہ تسیو ٹھیکے دار ہو مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پہن یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں مولی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجیے رسید بسم اللہ پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو اور یہی اس موقع کا سوال ہے لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے تو میرے نبی نے سوال بدل دیا فرمایا عمر ما خلفتا واہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے کہا باب میں گیا سوال سے ہی وہ پتہ جائے کہا باب میری کلی اڑ گئے گئی وکٹ عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک یہ دونوں الفاظ ہیں پیچھے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے پہلے ایک دھڑے ہو گئے کہنے باہ جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لائیا پھر آپ نے کہا اب آبا کر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک او بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے آیا تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا تو اس پر عمر کہنے کے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اپنے کپڑے بھی دے دیئے اور ایک ٹارٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا تو جبریل آئے کہنے لے گے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹارٹ کیوں پہنا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لئے یہ پہنا ہوا ہے تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے مجھ سے راضی تو ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے میں تو اتنا سفر کر کے آئے ہوں حالانکہ بھی چار دن پہلے میں بارہ ملکوں کا دس ملکوں کا سفر کر کے آؤں ساری ہڈیوں میں درد ہے میں اس لئے ہوں کہ چلو کوئی بکشش کا بہانہ مل جائے کوئی بکشش کا بہانہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے آپ سارے اس لئے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو تو ابو بکر کی چیخیں میں اپنے رب سے راضی میں اپنے رب سے راضی میں اپنے رب سے راضی میرے بھائیوں بہنوں زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کہ مل رہا ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں ہم مجرم بن کر قیدی بن کر تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا کسی کو فقیر کسی کو مالدار مالدار کا شکر کا امتحان لیا فقیر کے صبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا مالدار کا شکر دیکھے گا اور جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور کپڑے گھر گاڑیاں یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے بیگام صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلام ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسوط وہ ساڑھی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی ایک لاکھ کی ہے وہ تو مجھے پچھتر ہزار میں مل گئی بڑی سستی مل گئی خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی ہیں تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا وہ آگر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں اس کا علاج ہو جائے تو صاحب کہتا ہے اسلام تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے تو میرے پاس تو گنجائش نہیں میرے ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں وہ تمہاری مدد کر دے گا جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاک کے چوریاں قتل و غارت شروع ہوتے ہیں جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے تو زکاة ایک بہت بڑا عمل ہے ڈھائی فیصد تو فرض ہے اور زکاة دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاں بخیل بھی نہیں سخی بھی نہیں ہے بخیل بھی نہیں یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی ڈھائی روپے پہ ایک پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخلے سے ضرور مجھے عبادت گزار